بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک گھوڑی کی زید بطور توفہ بھیج رہا ہوں آپ اس پر سوار ہوا کریں جب زید بن حسن نے وہ خط امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا تم پر بڑا افسوس ہے تم نے ایک بڑے عظیم الشان عمر کا ارادہ کیا ہے تمہارا گمان یہ ہے کہ میں اس سے واقف نہیں لیکن میں یہ خوب جانتا ہوں کہ یہ زید جس کو حشام ابن عبد الملک نے تمہارے ساتھ بھیجا ہے کیا چیز اس کے اندر چھپائی گئی ہے لیکن کیا کروں کہ میری موت یوں ہی مقدر ہوئی ہے جب زید چلے گئے تو آپ علیہ السلام نے گھوڑے پر اس جین کو قصہ اور سوار ہوئے اس میں اس قیامت کا زہر تھا کہ فوراں آپ علیہ السلام کے بدن میں اس کا زہر دوڑ گیا اور موت کے آثار نمائیں ہو گئے تین دن تک نہایت بے چینی رہی آخر آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر فرمایا بیٹا میں آج اس دنیا فانی سے رخصت ہو رہا ہوں ابھی ذرا دیر کو میری آنکھ لگ گئی تھی خواب میں اپنے پدر بزرگوار حضرت امام جین العابدین علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا کہ بیٹا وہ وقت قریب ہے کہ تم جنت میں ہمارے پاس ہو گئے بیٹا تم جا کر مدینے کے کچھ زی اثر لوگوں کو بلا لاؤ تاکہ ان کے سامنے چند وسیعتیں کر دوں جب وہ لوگ آ گئے تو آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا بیٹا مجھ کو تم ہی غسل دینا تم ہی کفن پہنانا میرا کفن تین کپڑوں سے ہونا چاہیے ان میں سے ایک تو وہ چادر ہو جس کو میں نماز پڑھنے کی حالت میں اوڑ لیتا ہوں دوسرے وہ پہراہن جسے میں اکثر پہنا کرتا ہوں اور یہ بھی فرمایا کہ میرے سر پر امامہ ضرور باندھنا میری قبر کو زمین سے چار انگل اونچا کرنا اور قبر پر پانی چھڑکنا اس کے بعد اہل مدینہ کو رخصت کر دیا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد میں نے ارج کیا آپ کے ہر حکم کی تعمیل میں بسر و چشم کرتا ہوں پھر گواہوں کی کیا ضرورت تھی فرمایا اے فرزن میں نے اس لیے ان کو بلایا کہ وہ اس بات کو جان لیں کہ میرے بعد میرے وسیع تم ہو اور یہ لوگ میرے بعد تم سے امرے امامت میں جھگڑا نہ کریں بیٹا میں تم کو وسیعت کرتا ہوں کہ میرے اصحاب کے ساتھ بہترین سلوک کرنا اور میرے مال میں سے کچھ روپیہ مجھ پر رونے والوں کے لیے وقف کر دینا کہ وہ دس برس تک بمقام منع موسم حج میں میرے اوپر گریہ و زاری کیا کریں اور میری مظلومیت کا اعلان کرتے رہیں الغرض ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے ستاون برس کی عمر میں ماہز الحج ایک سو چودہ ہجری میں اس دار فانی سے رہلت فرمائی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ علیہ السلام کو جنت البقی میں اپنے پدر بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام کے پہلو میں دفنایا گیا اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ